اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں تو یہ وقتی طور پر پریشانی ہے انشاءاللہ ایک رونا وارس جرسے ختم ہو جائے گا تو احتیاط ضروری ہے تو اس لیے احتیاط کے لیے آپ سب لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں تو گھر میں رہیں تاکہ یہ وائرس انشاءاللہ یہ چودہ پندہ دن میں یہ وائرس ٹوٹلی جڑ سے ختم ہو جائے انشاءاللہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا تو یہ لیکچرز ایسے شنون کے لیے منائے گئے ہیں جب مارکٹ میں ان چیزوں کی فیس نہیں پی کر سکتے آج کل دیکھیں کمیلڈ کورسز وغیرہ یا کسی بھی یونیورسٹی یا کالی میں چلے جائیں تو ان چیزوں کی فیس بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ میں لیکچرز بیسک سے سٹارٹ کیا ہے تاکہ ایسے شنون جو فیس نہیں پی کر سکتے یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں تو دیکھئے گا ویڈیو کمپیٹ ویڈیو تو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے لیکچر نمبر 11 ریمیننگ فالس اور فونٹ ہم نے فونٹ کے جو ہے یہ فونٹ سٹائل سٹڈی کیا تھا اور فونٹ سائز سٹڈی کیا تھا گرو فونٹ اور شرنک فونٹ یہ سٹڈی کیا تھے ہم نے یہ فور ٹولز ہم نے سٹڈی کیا تھے بھی تو باقی ریمیننگ ٹولز آج ہم نے سٹڈی کرنے ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنی والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں تو ہی دیکھئے گا سب سے پہلے جو ہے بی بی بولڈ بی فور بولڈ بولڈ من جو آپ کا جو میک دہ ٹیکسٹ سیلیکٹی ٹیکس بولڈ جو آپ ٹیکسٹ سیلیکٹ کریں گے اس کو بولڈ کر دے گا تو سب سے پہلے تو میں نے پیشل لیکشنگ میں نے بتایا تھا کہ ورڈ میں جتنی بھی فارمیٹنگ ہے وہ آپ ٹیکسٹ سیلیکٹ کریں گے یعنی ہائی لیٹی ٹیکسٹ پہ وہ امپلیمنٹ ہوگا اگر جیسے یہ ہے کرسر باہر موو کر رہا ہے یہ کرسر یہاں پہ موو کر رہا ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی فارمیٹنگ کریں گے تو وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے جس ٹیکسٹ کو آپ فارمیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹیکسٹ کو پہلے ہائی لیٹ سیلیکٹڈ ہونا ضروری ہے تو یہ دیکھیں پیشل لیکشنگ میں مردیا تھا کہ یہ ہوتی ہیں ٹیب ہوم انسٹ پیج لاؤوٹ ریفرنس یہ ٹیب ہیں اور یہ ہوم کے ٹیب میں یہ ریبن ہے ہر ٹیب کا اپنا اپنا ریبن ہے تو یہ ریبن ہے یہ گروپ کی شکل میں ہے کلپ بورڈ کلپ بورڈ کا مطلب ہے یہاں بھی جتنے بھی ٹولز ہیں یہ کلپ بورڈ سے لیٹڈ ہیں یہ فونٹ کا گروپ ہے اس میں یہاں فونٹ سے لیٹڈ جو ہے وہ ٹولز ہیں پیراغراف تو اس میں یہ پیراغراف سے لیٹڈ ٹولز ہیں اس میں سٹائل ہے ایڈٹنگ ہے تو اگر آپ پریویس جو ہے جو آفیس میں چلے جائیں تو وہاں ایسی آفشن نہیں ہوتی تھی اب تو آپ کو آفیس اتنا ایزی کر دیا گیا ہے کہ آپ کو فرنٹ پہ ہی سارے ٹولز شو ہو رہے ہیں اور جس ٹولز کے آپ پر ماؤس رکھتی ہیں وہ اس کی جسٹفیکشن بتاتا ہے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے کہ اس ٹولز سے آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن جو پہلے تھے وہ جسٹ میانیو بار تھے میانیو سے آپ نے ٹول کو سیلیٹ کرنا ہے اس پر ایمپلیمنٹ کرنا ہے پھر وہ آپ کو دکھاتا تھا کہ آپ نے یہ ورک ڈن کیا ہے تو وہ کمانڈ کبھی غلویتی تھی اور کبھی کمانڈ آپ کو سیچ کرنا پڑتی تھی تو بڑا ٹف ہوتا تھا آپ کو پہلے آفیس لیکن اب جو یہ جو آفیس ہے جو کرنٹلی جو آپ چل رہے ہیں یہ آفیس بہت ایزی ہو گیا ہے اس میں آپ کو فرنٹ بھی آپ کو ٹولز سارے بنا کے دیتی ہیں تو یہ دیکھیں ٹیکس کو سیلیٹ کیا سیلیٹ کرنے کے بعد بی کا بٹن پریس کرنا ہے بی آپ نے کی بورڈ سے بی پریس نہیں کرنا یہ آپ کے یہاں پہ ریبن میں بی آرہے بی فور بولڈ میں ایک در سیلیٹی ٹیکس بولڈ تو آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ بولڈ ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس کیا یہاں پہ دیکھیں ہائی لیٹڈ ہو گیا جو جو آپ فارمٹنگ کرتے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ وہ ہائی لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں ٹیکس کو اب یہ ہائی لیٹ نہیں ہے یہ جو پیراگراف ہے یہ بولڈ نہیں ہے دوبارہ آتے ہیں اس پہ تو یہ ہائی لیٹ ہو گیا اس کو اگین پریس کریں گے تو ان بولڈ ہو جائے گا اس کی کمانڈ کیا ہے کنٹرول بی کنٹرول کو پریس کر کے دیکھنا ہے پھر کی بورڈ سے بی کا بٹن پریس کرنا ہے کنٹرول پلس بی تو یہ کنٹرول پلس بی پریس کریں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا دوبارہ پریس کریں گے یہ ان بولڈ ہو جائے گا سیکنڈ اٹیلک اٹیلک جو ہے آپ کے ٹیکس کو تھوڑا سا جھکاؤ کر دے گا رائٹ کی طرف تھوڑا سا ترشا کر دے گا اٹیلک سائز دہ ٹیکس سیلیکٹڈ جو آپ کے ٹیکس کو ہے وہ اٹیلک کر دے گا تو یہ دیکھی گا میں اس کو کلک کرتا ہوں جیسی میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیکس کیا ہو گیا تھوڑا ترشا ہو گیا میں دوبارہ پریس کرتا ہوں تو یہ بیاسی اپنی واپس اپنی پوزیشن میں آ جائے گا اس کی شورٹ کٹ کی کنٹرول پلس آئی کنٹرول کا بٹر پریس کر کے رکھنا ہے پھر آئی کا بٹن پریس کرنا ہے آئی کی بوڑ سے پریس کرنا ہے کنٹرول پلس آئی یہ دیکھیں اٹیلک اب میں ماؤس سے نہیں کر رہا اب میں کی بوڑ سے کر رہا ہوں کنٹرول پلس آئی دوبارہ پریس کریں گے اپنی پوزیشن میں واپس آ جائے گا کنٹرول پلس آئی پھر بیاسی ہو جائے گا نیکس بٹن ہے یو یو مین انڈرلائن تو یہ جتنا بھی ٹیکسٹ ہے آپ سلیٹ کیا ہوئے تو اگر آپ اس کو پریس کر دیں گے تو یہ انڈرلائن کر دے گا تو یہ دیکھیں گا انڈرلائن ہو گیا تو دوبارہ پریس کر دیں گے یہ انڈرلائن ختم ہو گیا صرف یہ آپ انڈرلائن صرف اس ورڈ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد جو شورٹ کر کی ہے وہ کنٹرول یو ہے اور یو کا کی بورٹ سے پریس کرنا ہے بٹن کنٹرول پریس کر کے کھنا ہے اور یو کا بٹن پریس کرنا ہے کنٹرول پلس یو تو یہ دیکھیں صرف اتنا ہی ہوئے اس کا کرنا چاہ رہے کنٹرول پلس یو تو یہ دیکھیں صرف اتنا ہی ہوئے نیکس اس میں فردر آفشن ہے بٹن بناوے ڈاؤن ایرو کا اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ فردن لائنیں آگئی اپنی مرضی کی لائن اس میں چوچ کر سکتے ہیں انڈر لائن ہے مور انڈر لائن ہے یہ دیکھئے گا یہ انڈر لائن میں آ رہا ہے یہ مور انڈر لائن سٹائلز تو یہ ڈائلوگ بوکس فونڈ کا اپن ہو آگئے تو ہم اس کو فردہ سٹیڈی کریں گے آئی فیلحال یہ انڈر لائن کو دیکھیں فور مور انڈر لائن ہے اس میں سے زیادہ آپ آفشنز آگئے انڈر لائن کی ٹھیک ہے تو اس انڈر لائن کو سٹیڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ پورا پیرگرام میں ہی کرتے ہیں ہم اتنے سے حصے ایو کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر سمجھائے تو اس کو میں نے دیکھی فارمیٹنگ اس کو سلیٹ کیا پہلے تو انڈر لائن تو یہاں جو مرضی آپ انڈر لائن سلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس پہ سلیٹ کریں یہ ڈبل لائن ہو گیا یہ دیکھی گا تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ کنٹرول کیا کی بورٹ شارٹ کٹ کی کیا تھی جو میں پیشے لیکچرم پر سٹیڈی کیا تھا کنٹرول پلس لارچ بریکڑڈ اینڈ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کنٹرول پلس تو یہ بریکٹ ہے کنٹرول پلس لارچ بریکٹ اینڈ تو یہ سائز آپ کے انکریز کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے سائز انکریز کیا کلیر آپ کو سمجھ جائے تو اس کو سیلٹ کریں سیلٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس میں مور انڈر لین میں جائیں گے تو مور انڈر لین میں پھر یہ آپشن آگئی دیکھئے پہلے یہی سیلٹ ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ جا کے کوئی مرضی آپ سیلٹ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں چلے یہ کر لیتے ہیں یہ کیا آپ نے تو یہ سیلٹ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد پھر میں آپ فردر آپشن میں جاتا ہوں انڈرلائن کلر تو آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں انڈرلائن کلر تو یہ دیکھئے گا تو اکثر آپ ویسے تو یہ پانفلیٹ بگرہ اڈوب یا کورلڈ بگرہ ایسی چیزیں سمنتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں کچھ چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا پانفلیٹ یا کوئی ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ایسے ٹولز بنا دیں گے اس میں ہی بنا سکتے ہیں آپ چیزیں تو یہ فارمٹنگ ہے کر رہے ہیں ہم اس ٹیم تو یہ دیکھئے گا مور کلر تو مور کلر میں آپ نے یہ دیکھی یہاں پر ماؤس رکھ کے ماؤس رکھنے کے بعد آپ نے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسی آپ پریس کر لیں گے ادھر دیکھیں نشان اس کا چینج ہو گیا تو آپ نے پھر اس کو پریس کر کے رکھنا ساتھ ماؤس کو موو بھی کرنا ہے تو ماؤس کو پر نیچے موو کریں گے دیکھیں یہ رینج جو ہے وہ نیچے چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کلر بھی چینج ہو رہا ہے جہاں جہاں آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا کلر بھی وہ چینج ہو رہا ہے تو میں یہاں پر سلٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ لائی پرویو نہیں دکھا رہا آپ کو لائی پرویوی دکھا رہا ہے لائی پرویو آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے اس سائیڈ پہ تمہارے کہ دیکھیں گا میں دبارہ کرتا ہوں ماؤس کے لیفٹ بٹن کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے ماؤس کو دریک کرنا ہے دیکھنڈ سپیس پر تو یہ دیکھئے آپ کو لائک پرویو دکھا رہا ہے تو دوبارہ میں یہی پہ لیتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھ کے اوکی کر دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد یہ دیکھئے انڈر لائن کلر ہوا کیا ہو گیا چینج ہو گیا نیکس بٹن ہے اس میں دیکھے لکھا ہوئے اے بی سی اے بی سی لکھا ہو اس کے درمیان میں ایک لائن ہے تو اس کو کہتے ہیں سٹرائک تھرو جو آپ نے ٹیک سی لیکٹ کریں گے اس کے درمیان میں ایک لائن لگ جائے گی تو دیکھئے گا اس کے میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے درمیان میں ایک لائن لگی تو سپوس فرس کریں آپ نے کی اسینجمنٹ بنائی ہوئی ہے اس اسینجمنٹ کی ایسا پیرا ہے جس کا آپ ٹلیز نہیں کرنا چاہ رہے لیکن آپ دکھانا چاہ رہے ہیں یہ پیرا رونگ ہے تو یہ سٹرائک تھو کے ذریعے آپ میڈل میں آپ لائن لگا سکتے ہیں دیکھئے گا جیسے یہ پیرا سیلٹ کیا ہے اس کو میں یہ کر دیتا ہوں اس طرح سے تو دیکھنے میں لیکن کوئی شو ہوگا کہ یہ پیرا ہے یہ رونگ ہے یہ پیرا ریوڈل فارم میں بھی ہے تو نارملی جو میٹھ کی جو اسینجمنٹ وغیرہ جو ورکنگ کرتے ہیں یہ نورٹس بناتے ہیں تو وہ ورڈ میں بناتے ہیں تو ورڈ میں یہ ٹول جو میٹھ میں کٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ یہ ٹول استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو دوبارہ اس کو پریس کریں گے تو یہ ختم ہو جیگا نیکسٹ ہے سبسکرپٹ کریئیٹ سمال لیٹر بلو دہ ٹیکسٹ بیس لائن تو یہ سمال لیٹر یعنی کہ میں چلے اسی کرتا ہوں فی الہال تو میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سمال اور اپنے ٹیکس سے نیچے چلا گیا ہے تو اس میں کلیر سمجھ نہیں آئے گا میں یہاں پہ ایک ٹیکس لکھتا ہوں تو یہ میں نے لکھا ہے ف3 تو میں چاہ رہا ہوں صرف 3 کو میں سلٹ کرتا ہوں اور اس پہ اپلائی کر کے دیتنا ہوں تو اس کو بلن کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ٹیکس سے نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو پریس کروں گا تو یہ ٹیکس سے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر سرپٹ کریئیٹ سمال لیٹر اوہو دہ لائن آف ٹیکس تو ان کی شورٹکٹ کی کیا ہے سبسکرپ کی شورٹکٹ کی کنٹول ایکویل پریس کریں گے تو یہ نیچے چلا گیا دوبارہ پریس کریں گے اپنی واپس حالت میں آجے گا یعنی یہ ایسا ٹولز ہیں جب اس کو ایک دہا پریس کریں گے اس پہ اپلائی ہو جئے گا دوبارہ اس پہ پریس کریں گے تو اپنی پزیشن میں واپس آجے گا تو اس کی کیا ہے شورٹکٹ کی کنٹول پلس شفٹ پلس پلس تو اٹس میر آپ نے کنٹول کے بٹن کو پریس کرک� رکھنا ہے پھر آپ نے شیفٹ وٹن کو پریس کر لینا ہے ان دونوں بٹن کو بیک وقت آپ نے پریس کرکر رکھنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے پلس کا بٹن پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے بتایا تھا جو الفائبیٹک جہاں پہ نمرک لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کے پہلی بتایا تھا جہاں نمرک لکھے ہوئے امریک سے جو پرلے بٹن ہے جب اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے شفٹ بٹن کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ دوبارہ پریس کریں گے کنٹول پلاس شفٹ پلاس تو یہ دوبارہ اپنی واپس پوزیشن میں آجے گا نیکس ہے ٹیکس افیکٹ تو اکثر یہ آپ کو بتایا ہے جو آپ سائنمنٹ بنا رہے ہیں تو اس کو ایک اچھا لک دینے کے لئے آپ کو یہ ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں چاہتا ہوں صرف میں یو کو سیلٹ کرتا ہوں تو ٹیکس افیکٹ دیکھتے ہیں کیا ہے میں خالی اس کو پریس کرتا ہوں پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ٹیکس افیکٹ آگئے تو یہ آپ کا پریوی نظر نہیں آرہا تو اس کو تھوڑا سا ٹیکس کو نیچے کر لیتے ہیں اب دیکھئے گا یو میں نے سیلٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ ٹیکس افیکٹ آپ اس کو چینج کر رہے ہیں ٹیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں یہ کر لیتا ہوں سیلٹ تھوڑا سا اس کا سائز بھی بڑھا دیتی ہیں تو سائز بڑھانے کے میں نے لارچ سیکشن بتایا تھا کنٹرول پلس لارچ بریکٹ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کو سائز بھی بڑھا دی ہے تو یہ دیکھیں اب ایک یونیک ہو گیا تھوڑا سا پریویس پیرے سے اس سے شعور ہے کہ آپ کا نیا پیرہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور سٹارٹنگ میں پیرے ہم نے ڈیزائننگ لگائی ہے اس میں جو ہے سٹارٹنگ جو ورڈ ہے اس کا امدھڑا سا لارچ کرتی ہے پھر سیلٹ کریں گے سیلٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ٹیکس ایفیکٹ میں جائیں گے آؤٹلائن تو آپ یہاں سے آؤٹلین یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ییلو ہے دیکھیں ریڈ ہے پھر اس میں بلو ہے تو یہ ڈیفرنٹ آپ آؤٹلین اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کر دیتے ہیں تو یہ آؤٹلینس کے چینج ہوگی پھر ٹیکس ایفیکٹ میں جائیں گے آؤٹلین آؤٹلین میں یہ نو آؤٹلین ٹھیک ہے تو اس نے بلکلی ختم کر دیا اگر آپ یہ ورڈ جو ہے ٹوٹلی آؤٹلین میں مشتمل تھا تو ٹوٹلی آؤٹلین تھی اس لئے یہ ٹوٹلی ختم ہوگی دوبارہ جاتی ہیں آؤٹلین یہ لگاتی ہیں اب دیکھیں اس پر کیا ایمپلیمنٹ ہوتا ہے میں نے ٹیکس فیڈ گیا والا چینج کیا ہے تو اس کے ساپ سے اب آؤٹلین کیا چینج ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں اب ٹیکس آپ کا ہائیڈ نہیں ہو رہا پہلے جو میں نے ٹیکس میں نے ٹوٹلی آؤٹلین والا ٹیکس تھا جس کی وجہ سے ٹوٹلی ٹیکس جو ہے وہ آؤٹلین ٹیکس ہائیڈ ہو گیا تھا بلکل جیسے ہی میں نے نو آؤٹلین پہ ماؤس لے کیا ہے تو وہ ٹیکس جو ہے ٹوٹلی ہائیڈ ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں دوبارہ کرتا ہوں یہ دیکھیں گا پہلے میں نے یہ سیلٹ کیا ہوا تھا یہ سیلٹ کرنے کے بعد میں ٹیکس سیلٹ میں جاتا ہوں ٹیکس ایفیکٹ میں گیا ایفیکٹ میں گیا آؤٹلین آؤٹلین میں یہ دیکھئے گا نو آؤٹلین تو وہ ٹوٹلی ہائیڈ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ کلر میں نے کیا دوبارہ جاتی ہیں آؤٹلین آؤٹلین میں کے نو آؤٹلین ٹھیک ہے تو مور کلر آؤٹلین تو یہ آؤٹلین آگے دیکھئے یہ دیکھئے یہ سرکل ایک بنا ہوئے تو آپ نے اس سرکل کے اوپر کہیں بھی بھی آپ ماؤس کو لیفٹ بٹن کو ماؤس کو پریس کر کے رکھیں پریس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈریک کریں تو یہ دیکھئے سائٹ پہ آپ کو یہ پرگیو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دو بلوکس بنے ہوئے ہیں نیو اور کرنٹ کرنٹ کا بتا رہا ہے اس جب آپ کا یہ کلر ہے اور نیو کلر آپ کا اوپر ہو ہائیلٹ ہو رہا ہے پرگیو دکھا رہا ہے کہ آپ کا نیو یہ بنے گا کلر ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے گا میں یہ آپ کے چھوڑ دیتا ہوں اس کو اکی کر دیتا ہوں اکی کرنے کے بعد اس کا کلر یہ ہو گیا ہے پھر ٹیکس فیکٹ میں جائیں گے ٹیکس فیکٹ میں جانے کے بعد شیڈو تو یہ دیکھئے گا یہ شیڈو اس ٹیم ابھی نو شیڈو ہے تو جیسی میں آٹر پہ آنگا تو آٹر میں شیڈو دیکھے شیف چینج ہو رہی ہے تو اپنی مرضی سے یہ شیڈو آپ چینج کر سکتے ہیں دیزائن کو یہ انر انر سے مراد ہے جو آپ کے یہ جو ٹیکس آپ نے لکھا ہے یہ انر جس طرح وائ ہے وائ کے اندر ہی اس کو شیڈو بنائے گا یو کے اندر اس کے شیڈو بنائے گا تو یہ پرسیکٹیو تو یہ دیکھئے شیڈو بن رہا ہے سیڈ پہ دیکھیں نیچے یہ یو کے نیچے دیکھیں یہ رائے شیڈ پہ دیکھیں اور یہ لیٹ شیڈ پہ شیڈو بن رہا ہے ٹھیک ہے اب جس کو کوئی بھی سیڈ کر سکتے ہیں یہ شیڈو اب اس طرح فردر ہیں یہ یہ سپیس دیکھیں نیچے سپیس دیکھیں شیڈو ہے شیڈو آپشن اس پہ کلک کریں شیڈو آپشن پہ تو اس پہ فردر آپشن آگئی ہیں یہاں آپ یہ سارے وہ ہی ٹیکس آؤٹلین ہیں آؤٹلین سٹائل ہے ریفلیکشن ہے ٹھیک ہے گلو ہے یہ 3D فارمٹ دیکھئے گا 3D فارمٹ ہے یہ آپ اس کو سیڈ کر سکتے ہیں آپ یہ بٹن بنانا چاہ رہے ہیں اس کو تو یہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھی گا ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ بولڈ ہو گیا دیکھئے ٹیکس آپ کا چینج ہوا ہے چینج ہونکہ تھوڑا سا بولڈ ہوا ہے تو یہ اُبھر گیا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اپنے جو آپ نے اپنے ٹیکس کو اپنے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں شیڈو کے بعد ہے ریفلیکشن تو ابھی اس میں ہم نے شیڈو میں جا کے شیڈو آپشن میں گئے تھے وہی چیزیں ریفلیکشن میں بھی آ رہے تھے گلو بھی اس کے اندر آ رہا تھا تو ریفلیکشن ابھی اس ٹھیکس میں یہ ہے ریفلیکشن میں یہ دیکھئے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے پریوی دیکھئے گا اپنے مرضی سے ریفلیکشن کو چینج کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے یہ تھوڑا سا اور گیپ آ گیا ہے تو اس میں اپنے مرضی کا ٹیکس لے جو ریفلیکشن آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ریفلیکشن آفشن ہے تو یہ دیکھئے گا وہی چیز آگے پاس ایک ڈائلیو بوکس میں اپنو گی تو یہاں پہ ریفلیکشن اس کا چینج کیا ہے تھوڑا سا یہ بلر کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساست موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ساست موو دخوا بھی رہا ہے پریویو ٹھیک ہے تو یہ بلر ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے ہی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پر مطابق نیچٹ ہے گلو گلو میں دیکھئے گا جو آپ کے ٹیکسٹ ہے اس کے سائٹ پہ دیکھئے وہ کلر کر رہا ہے اس کو اس کے راؤنڈ پہ کیا کر رہا ہے کلر کر رہا ہے ہر ٹیکسٹ کے چار طرف ی دیکھئے گا یو دیکھئے گا وہ دیکھئے ہیں کلر کر رہا ہے اس کو گلو میں تو اب اس میں کوئی بھی آپ سیڑٹ کر سکتے ہیں گلو تو اس میں مور گلو کلر ہے تو اس میں کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلر سیڑٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کلر وہ کر رہا ہے وہ اس ورے سے دیکھیں یہ کلر میں سپوز یہ کرتا ہوں کلر آپ کو شون ہی ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کوئی گلو سیٹ بھی نہیں کیا تو یہ دیکھئے آپ کو گلو سیٹ کریں گے یہ گلو سیٹ کرنے کے بعد اب دیکھئے کلر گلو کے فردہ مور اپشن کلر تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے چینج آرہا کلر یہ دیکھئے گا کلر نیکسٹ ہے پھر گلو میں جائیں گے گلو اپشن تو گلو اپشن یہی ٹول اپن ہو گیا ہے اب یہاں سے بھی اب اس کی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائپس سارا گلو اپشن تو اس کے پری سیٹس کلر سائز ٹرانسپیریٹی ٹھیک ہے یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس ٹائل اوکس ہے نیکسٹ ہے ہمارا ٹیکسٹ ہائی لیٹڈ کلر اس کے میں اپنی واپس اپنی پوزیشن میں لے آتا ہوں کنٹرول زی پریس کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ پیشن لیکچر بھی روین ہو رہا تھوڑا سا کہ جب آپ نے ٹیکس اپنی واپس اپنی پوزیشن میں لے کے آنا ہے تک کنٹرول زی پریس کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ ٹیکس اپنی واپس اپنی پوزیشن واپس اپنی حالت میں آگیا ہے نیکسٹ ہے ٹیکس ہائی لیٹڈ کلر make a text look like it was marked with a highlighted pen تو یہ text کا color change ہوگا overall یہ دیکھئے گا change ہو رہا 9 پہ جائیں گے 9 color ہے ٹھیک یہ color change ہو رہا ہے تو اپنی واپس اپنی پوزیشن کا color change کر سکتے ہیں next ہے font color change the text color اس میں پہلے یہ پورا paragraph color ہو رہا تھا اب صرف یہ text کا color ہوگا یہ دیکھئے گا میں سو کلک کرتا ہوں تو یہ text color ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ more option بھی ہے اسی طرح یہ آپ نے mouse کو drag کر کے آپ نے مرضی سے color change کر سکتے ہیں پھر یہ downer button اس کا پریس کریں gradient تو اس میں یہ دیکھئے گا یہ different style میں یہ change ہو رہا ہے یہ دیکھئے light variation یہ dark variation ہے اس میں ٹھیک ہے more gradients ہے اور box اپنے ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے color ہو رہا ہے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے note fill ہے gradient fill ہے اس کی transfer ratio بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہے change case change all the selected text to uppercase lowercase اور other common capitalizations ٹھیک ہے تو اس پہ آجاتے ہیں ہم changing case میں میں اس بٹن کو پریس کرتا ہوں پریس کرنے کے بعد سب سے پہلا ہے sentence case تو یہ already sentence case میں تھا sentence case میں یہ ہوتا ہے کہ جو sentence ہے یا کوئی word ہے اس کا جو پہلا جو alphabetic ہے اس کو کیا کر دے گا capitalize کر دے گا جیسے یہ دیکھیں گا میں اس کو select کرتا ہوں تو اس پٹن کو میں پریس کرتا ہوں اور sentence case پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلا ہے میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو small میں لکھتا ہوں small کے لکھنے کے بعد اس کو میں select کرتا ہوں change case تو یہ دیکھیں جب first جو ہے وہ گے کر دیا اس نے capital کر دیے اور جہاں کے بھی درمیان میں paragraph کے درمیان میں جہاں full stop ہو گیا ہے full stop سے جو اگلی end جو start ہوگی وہ اس کے first جو ہے alphabetic کو کیا کر دے گا capitalize کر دے گا second lower case the lower case میں سارے جو alphabet ہیں اس کو lower کر دیے small لکھ دیا اس نے uppercase uppercase کریں گے تو یہ سارے جو ہیں word وہ capitalize ہو گئے next ہے capitalize each word تو یہ دیکھیں capitalize each word تو اس نے اب یہ صرف ہمارا ایک ہی word set کیا تھا ہم نے تو اس کا جو word ہے جو first word جو ہے اس نے کہا کر دیا اس نے first alphabet ہے اس کو capitalize کر دیا تو آپ کے کلیے یہاں سمجھ جائے گا اس کا میں پھر تھوڑا سا پہلے black کر دینا کلیے رہے یہ یہ کر دیا اس کو پھر میں جاتا ہوں یہاں پہ capitalize each word تو آپ دیکھیں گا ہر word کے جو first alphabet ہے اس نے اس کا کیا کر دیا capitalize کر دیا تو یہ دیکھیں گا تھوڑا سا اس کا view میں لاش کر دیتا ہوں تو آپ کا clear نظر آئے تو یہ دیکھیں ہر word کا جو پہلے ہے alphabet ہے اس نے اس کو capitalize کر دیا تو یہ کونسی کی مانت تھی capitalize each word toggle case toggle case میں دیکھیں گا اس میں ہر word کا جو پہلا alphabet ہے اس کو کر دیا small کر دیا باقی capitalize ہی رہے اس کو بھی دیکھیں گا formatting کو toggle case تو یہ دیکھیں گا سارے اس نے capitalize کر دی لیکن جو پہلا alphabet ہے اس کو کر دیا small کر دیا chain case کی shortcut کی ہے shift plus f3 shift کے button کو press کر کر رہنا ہے اور f3 پرس کریں گے تو یہ دیکھیں گا سارے word کے ہوگے capitalize ہوگے پھر دوبارہ shift f3 پرس کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گا سارے word کے ہوگے small letter پھر shift f3 پرس کریں تو اس میں دیکھیں گا کہ جو اس paragraph کا جو پہلا جو جو alphabet ہے وہ capitalize ہوگے پھر shift f3 پرس کریں گا تھی سارے capitalize ہوگے تو اس میں دیکھیں میں یہاں پہ نا full stop لگا لیتا ہوں full stop لگا دیئے تو یہاں پہ stretch کرتا ہوں میں تو پھر shift f3 پلس کرتا ہوں تو دیکھیں گا یہاں پہ بھی اس نے اس کو capitalize کر دیئے اور ادھر بھی اس کو capitalize کر دیئے تو یہ sentence case تھا تو arc کے بھی shortcut کی ہے وہ صرف تین ہیں ایک sentence case ہے lore case ہے اور upper case ہے ٹھیک ہے جو shortcut کی اسے جو implement ہوتا ہے وہ یہ تین normally use ہوتا ہے تو practically بھی دیکھئے تو یہ normally یہ تین ہی use ہوتی ہیں اور دوبارہ میں دیتا ہوں shift f3 پلس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا سارے اس نے capitalize کر دیئے پھر shift f3 پلس کرتا ہوں تو اس نے کے کر دیئے سارے small کر دیئے پھر shift f3 پلس کرتا ہوں تو اس نے sentence کا جو word ہے پہلا اس sentence کا جو پہلا alphabet ہے اس کو capitalize کر دیئے تو next button ہے clear formatting clear all the formatting from the selection leaving selection leaving all in the plain text تو یہ دیکھئے گا میں اس کو select کرتا ہوں اس کو control b کر دیتا ہوں اس کو tally کر دیتا control i اس کو میں formatting change کرتا ہوں shift f3 press کرتا ہوں یہ سارے alphabet capitalize ہوگئے ہیں تو میں چاہتا ہوں صرف یہ text کہ میں clear کر دوں کہ یہ واپس اپنی position میں آگے دیکھیں control z کرنے سے اور جب control z کریں گے تو سب سے پہلے یہ formatting ختم ہوگی پھر اس کی formatting واپس آجائے گی پھر یہ آگے گی ترتیب سے خیئی کہ دیکھیں گا میں کرتا ہوں control z control z press کیا دیکھیں اپنی واپس حالت میں آگیا یہ اب اس کی باری اس paragraph یہ control z کروں گا تو یہ اپنی position میں آگیا پھر control z کروں گا اپنی position میں آگیا لیکن اس میں clear button clear forward function ہے آپ جس test select کریں گے اس کو کرے گا میں دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے کیا تھا تو میں اس select کرتا ہوں اس select کرنے کے بعد میں اس button کو press کرتا ہوں جیسی press کروں گا تو صرف اس پہلے کو clear formatting جیسی اپنی position میں آگیا تو میں دیکھیں اس کو color کرتا ہوں یہاں پہ text highlight کو color کرتا ہوں پھر اس selection کرتا ہوں پھر دوبارہ clear button press کرتا ہوں تو یہ دیکھئے clear formatting سے read کے نینچے لکھا clear all the formatting from the selection leaving only the plain text تو یہ selection میں جو ہے اگر text highlight کیا ہے اس پہ formatting نہیں ہوتی تو دیکھیں کہ میں اس پہ press کر 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 یہ button press کرتا ہوں تو یہ پہلی position میں واپس آگیا دوستو آج ہم نے یہ study کیا ہے تو یہ toolbox آپ keyboard کے ثرو بھی اس کو use کر سکتی ہیں جس میں پہ شیئے lecture نے بتایا تھا کہ آپ alt press کرتے ہیں تو آپ tab active ہو جائے گا دیکھیں alt alt جو space کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کو press کریں گے تو آپ کی جتنے بھی tab button ہے active ہو جائیں گے tab کے button کو دیکھ نا ہے کہ اس کے ساتھ کیا شہور ہے ایچ لکھا ہو ہے آپ نے ایچ کو press کرنا ہے جیسے ایچ کو press کریں گے تو فردر آکھ کے بعد shortcut کی آ جائیں گی تو یہ دیکھئے گا یہ سب آکھ کے بعد shortcut کی آ گئی ہیں تو آپ سپورز جاتے ہیں یہاں پہ text effect میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ft press کرنا ہے تو ft press کریں گے یہ دیکھئے text effect آگیا تو ft سے font text لکھا تھا تو یہ further option آگئی آپ اس کو mouse کے 3 آپ move کر سکتی ہیں move کر سکتی ہیں اگر آپ ڈیک to the نیچے جانا ہے یہاں پر جانا ہے آپ s لکھیں گے shadow میں آجیں گے shadow آپ یہاں پہ move کر سکتے further s press shadow option میں آجیں گے تو آپ یہاں سے different option option keyboard کے ذریعے اس کو select کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہاں پہ جانا ہے tab button press کریں تو یہاں پہ آگئے tab button press سکتے سکتے اللہ حافظ